آج میں رمضان المبارک کی آمد پر اپنے عالم اسلام کو اور خاص کر کے ٹیچر برادری کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ آنے والا مہینہ بابرکت مہینہ ہے فضیلت والا مہینہ ہے رحمت والا مہینہ ہے اس سے کی تمام جتنی بھی فیوز و برکات ہوں گی انشاءاللہ وہ ہم حاصل کرنے میں پوری کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارے ملک میں ہمارے جمہو کشمیر میں جو ہے وہ امن اور بہچارہ قائم رہے ہیں اس کے بعد میں اپنے چیف ایڈیوکیشن آفیسر پنچ اور ڈائریکٹر ایڈیوکیشن جمہو کمیشنر سیکرٹری صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کیونکہ پچھلے چار دنوں سے مجھے فون کالس آئی ٹیچرز کی طرف سے اور میسیجز بھی آئے خاص کر کے جو فیمل ٹیچرز ہیں ان کی طرف سے کہ اس وقت جو دس بجے صبح سکول جانا اور چار بجے واپس آنا یہاں فار فلانگ ایریا ہے فار فلانگ ایریا میں پہنچ کر ٹیچر واپس جب وہاں سے نکلتا ہے چار بجے تو وہ قریباً ساڑھے چھے اور سات بج جاتے اس کو اپنے گھر میں پہنچتے ہوئے تو جس کی وجہ سے وہ افتیاری کا احتمام نہیں کر پاتی ہیں اس لیے میری گزارش رہے گی کہ سکول کی ٹائمنگ کو خاص کر کے فیمل ٹیچرز کو مدے نظر رکھتے ہوئے چینج کیا جائے صبح نو سے تین بجے تک رکھا جائے تو اس سے یہ رہے گا کہ فیمل ٹیچرز کو اس میں آسانی رہے گی اور وہ وقت پہ پہنچ کر اپنے گھر میں افتیاری کا احتمام کر پہنچ کر اب ہماری ڈسٹرک پہنچ کے جو گیارہ زون سے ان کے ایسے بھی زون میں کچھ ایریا پڑتا ہے جہاں پر فارفلانگ ایریا دو ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں ٹیچر کو سکول پہنچتے ہوئے جیسے بالا کوٹ کے ایریا دراتی بھروٹی ہے یہ منڈی زون کے لورن بیلا بالا آپ دیکھ لیں یہاں چھول گگڑیاں آپ دیکھ لیں اور دھنہ اوڑی پورا کے سکول جتنے بھی ہیں وہاں کے جو ٹیچر گرہوں سے نکل کر وہاں تک جاتے ہیں تو وہاں سے واپس آتے ہیں ان کو ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں تو ان ٹیچر کی طرف سے جیسے کہ انہوں نے مجھے فون کال پہ بتایا اور میسیجز بھی کیے کہ ٹائم کم سے کم جو ہے پھر بھی نو سے تین بجے تک رکھا جائے تاکہ تین بجے سکول سے ٹیچر نکل کر پانچ بجے تک گھر پہنچے گا پانچ ساڑھے پانچ بجے تک اور ساڑھے پانچ سے شام تک وہ اس افتیاری کا جو ہے وہ مکمل طور پر احتمام کر پائیں گے اس لیے میری گزارش رہے گی کہ ایڈمیسٹریشن سے خاص کر کے سیو صاحب سے ہمارے ڈی سی صاحب بھی ہیں کمیشنر صاحب بھی ہیں ان سے گزارش رہے گی کہ اس ٹائم کو تھوڑا چینج کیا جائے فیمیلز کی ٹیچرز کو خاص کر کے مدد نظر رکھتے ہوئے اور امید کرتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ ہمارے ہائر اپس ہماری اس گزارشات پر عمل ضرور کریں گے ہماری اس گزارش کو کنسیڈر ضرور کریں گے